نمسکا دوستو آپ سبھی کا صحبت ہے آپ کی ٹیوب چینل ایک اور لائن پوائنٹ میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کی بیلٹرون میں ڈاٹر انٹری آپریٹر کے لیے جو ویکنسی نکالی گئی ہے ڈی او کی اور ہم آپ کو بتا دیں دوستو کی ڈاٹر انٹری آپریٹر کا آپ نے فارم بھل لیا ہے اس کے بعد آپ نے چلان نکال لیا یعنی چلان کا پیڈی اپ نکال لیا ہے تو کیسے آپ بینک میں جا کر اس کا چلان کٹائیں گے اور اس کے بعد پھر اس کے آگے کا پروسس کیا ہے آپ فارم کو فائنل سمٹ کیسے کریں گے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے تو آپ ویڈیو کے انتق بنے رہے گا پوری سٹیپ بائی سٹیپ ہم آپ کو جانکاری دے دیں گے تو آپ ویڈیو کے انتق بنے رہے گا کیونکہ دوستو اگر آپ نے جب تک چلان کو اچھے سے فارم میں فل نہیں کیا ہے جب تک آپ فل نہیں کریں گے فارم میں اچھے سے تب تک آپ کا فارم پوری طرح سے شمیٹ نہیں مانا جائے گا اس لئے دوستو آپ کوئی بھی سٹیپ مت چھوڑیے گا آپ ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھئے گا ساری جانکاری آپ کو دیں گے آپ ویڈیو کے انتق بنے رہے گا تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں دوستو یہاں پر ہم نے کچھ سکین سٹارٹ رکھے ہیں اور انہی سکین سٹارٹ کے مطلب سے ہم آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوسسٹ کریں گے تو جسی کہ آپ لوگوں نے فارم کو اچھے سے فل کر دیا اس کے بعد آپ نے چلان نکال دیا اب چلان نکال دیا اس کے بعد آپ لے گئے چلان کو بینک میں آپ نے بینک میں فل کر دیا اس چلان کو لے جا کر وہاں پر اور آپ کو ٹرانجیکشن نمبر مل گیا وہاں سے آپ کا چلان کر گیا دس سو پچاس روپے کا پیمنٹ آپ کا ہو گیا بینک میں ٹھیک اس کے بعد جب آپ کا چلان مل گیا تو اس کے بعد آگے کا پروسیس کیا ہے چلی ہم آگے کوت آتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہے دوستو جو آپ کو registration number ملے گا اور password ملے گا registration number یہاں پر ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو password ڈالنا ہے password ڈالنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے دوستو یہ capture والا code جو ہے یہاں پر ڈالنے کے بعد آپ کو submit کر دینا جب submit کریں گے اس کے بعد دوستو form open ہو کر آ جائے گا جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں تو آپ کو کرنا کیا دوستو سب سے پہلے آپ کو اپنا form چیک کر لینا ہے کہ اچھے سے آپ نے form کو fill up کیا اے نہیں کیا ہے اس کے بعد آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر جب دیکھیں گے left side میں یہاں پر دیا گیا application print I hope دوستو آپ کو اچھے سے دیکھ رہا ہوگا application print اس کے بعد یہاں پر دیا گیا چلان print اگر آپ نے اپنے form کو application print نہیں کیا تو آپ لوگ یہاں سے application print کر سکتے ہیں form کو پہلے اچھے طرح سے دیکھ لینا آپ نے اچھے سے fill کیا ہے یا نہیں کیا کوئی بھی mistake ہے آپ لوگ اس کو صدحال لیجئے گا کیونکہ دوستو جب چلان آپ سمیٹ کر دیں گے فائنل سمیٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ کو فارم میں کوئی بھی اپسن نہیں ملے گا ایڈٹ نہیں کر پائیں گے اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے دوستو آپ کو آنا چلان ڈیٹیل میں چلان ڈیٹیل میں جیسے کلک کریں گے تو آپ کا کچھ اس طرح کا انٹر فیس دیکھے گا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر آپ کا کچھ اس طرح کا نیا پیج اپن ہو کر آ جائے گا اس کے بعد آپ کو کرنا کیا ہے دوستو آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر سب سے پہلے بینک دیا گیا یہ وائی ڈیفالٹ ہے دوستو انڈین آویسز بینک کیونکہ آپ کا جو چلان انڈین آویسز بینک میں ہی کٹے گا تو یہاں پر پہلے سے انڈین آویسز بینک سلٹ رہے گا اس کے بعد دوستو آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں دیا گیا ہے کہ آئی ایپ سی کورڈ آپ نے جو جس بینک سے انڈیان آبیسیز بینک کے جس برانچ سے آپ نے چلان کٹوایا ہے اس کا آئی اپسی کوڈ یہاں پر دینا ہے دوستو اس کے بعد پھر آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر دیا گیا ٹرانجیکشن نمبر گیون بائی بینک آپ کو بینک سے جو ٹرانجیکشن نمبر ملے گا بینک کے دورہ جو ٹرانجیکشن نمبر ملے گا اس کو یہاں پر فلپ کرنا ہے اور دوستو آپ جلد باجی مت کیجے گا اچھے سے فلپ کیجے گا کوئی جلد باجی نہیں ہے آرام سے کیجے گا دوستو یہاں پر آپ کو ٹرانجیکشن نمبر دینا ہے اس کے بعد آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر دیا گیا ہے ڈیٹ آپ چلان جس ڈیٹ کو آپ نے چلان کٹوایا ہے جس ڈیٹ کو آپ نے چلان کٹوایا ہے وہاں پر آپ کو ڈیٹ دی جائے گی وہی ڈیٹ آپ کو یہاں پر فلپ کرنا ہے یہ جو ٹائب والی بٹن دیکھ رہے ہیں یہاں پر جب آپ سلیٹ کریں گے آپ کو یہاں پر ڈیٹ vu month اور اس کے بعد year یہ آپ کو سلیٹ کر لینا اچھلی ہما کو دہاتے ہوں понятно ٹرانجیکشن نمبر کہاں پہ رہے گا اور اچھلی ہما کو دکھاتے ہیں تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر آئیں گے یہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں دوستو اور یہ دیکھ پا رہے ہیں آپ کا جو آئی ایف سی کوڈ رہے گا یہاں پر آپ کا آئی ایف سی کوڈ ملے گا اس کے بعد یہاں پر transaction number دیا جائے گا جب آپ چلان کٹوانے بینک جائیں گے اس کے بعد یہاں پر دیکھ پا لیں date آپ deposit دی جائے گی جس date کو آپ کو چلان کٹوانا دوستو آپ جیسے بینک پہنچ گئے اس کے بعد ہی آپ پر date fill کیجئے گا کیونکہ اگر آپ پہلے سے date fill کر لیتے ہیں اور کوئی بھی region ہوا آپ بینک نہیں جا پائے آپ چلان نہیں کٹوا پائے تو اس لیے دوستو date پہلے fill مت کرنا وہاں پر جب آپ بینک پہنچ جائیں گے تب ہی آپ یہاں پر date اپنا fill کر لینا اس طرح سے آپ لوگ سکتے ہیں دوستو آپ لوگ اس طرح سے چلان کٹوا سکتے ہیں تو آپ کا تین پرت میں چلان رہے گا تین پرت میں یہاں پر ہم نے دو پرتی رکھی ہے تین پرتی رہے گی ایک بینک رکھ لے گی باقی آپ کو مل جائے گا جس طرح سے آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں اس کے بعد دوستو آپ کو وہی transaction number same transaction number یہاں پر ڈالنا ہے اس کے بعد دوستو آپ کا ipsy code یہاں پر ڈالنا ہے بہنک پہلے سے ہی select رہے گی اس کے بعد یہاں پر date آپ چلان آپ کو select کر لینا ہے اور دوستو آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر validity اور details آپ لوگ ایک بار ضرور اس پر select کر کے click کر کے آپ لوگ اپنا form check کر لیجے گا کہ اچھے سے پورا transaction number وغیرہ ملا لیجے گا کہ پورا اچھے سے fill کیا ہے کی نہیں کیا ہے جب پورا سب clear ہو جائے گا اس کے بعد دوستو آپ کو یہاں پر submit detail پر click کر دینا اس کے بعد آپ کو submit کر دینا ہے آپ کا form پوری طرح سے submit ہو جائے گا submit ہونے کے بعد آپ کا کچھ اس طرح کا interface دیکھے گا جیسے کہ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں اور آپ کو ہم بتائیں گے دوستو کی آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا form پوری طرح سے submit ہو گیا ہے تو جو آپ کو یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں دوستو جو آپ کا چلان detail ہوگا جو payment ہوگی وہ paid دکھائے گی کس طرح سے دکھائے گی آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں تھوڑا اور zoom کرتے ہیں یہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ دیکھ پا رہے دوستو یہ payment status ہے آپ کا اور یہ payment status آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر paid دکھائے دے رہا پوری طرح سے paid دکھائے دے گا آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں اور payment in offline ہوئی 1050 روپے کا یہاں پر چلان ہوا اور یہاں پر آپ کا payment جو ہے paid دکھائے دے رہا payment status اس طرح سے آپ کو جب دکھائے دینے لگے گا تو سمجھ لیا آپ کا form اچھے سے fill ہو گیا ہے تو آپ لوگ دوستو کوئی بھی جلد باجی مت کیجئے گا اچھے سے form fill کیجئے گا کیونکہ کوئی بھی mistake ہو جاتا ہے دوستو اگر transaction بغیرہ میں کوئی بھی آپ mistake کر دیتے ہیں آپ کا payment status paid نہیں دکھاتا ہے اس کا مطلب آپ کا form اچھے سے submit نہیں ہوا یہ کچھ جانکاری تھی دوستو جو ہم نے آپ کو لے کر آیا تھے اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائق پر لیجئے گا آگے بھی اس طرح کی job نیوچ پانے کے لئے تو دھنے بات دوستو پھر ملنے کے نیسٹ وڈیو میں تب تک لیے بائی ٹیک کیا